بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹ پھنسا ہوا ہے ایک جانب اب نگران حکومتیں بننی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تو وہیں دوسری جانب دونوں سائیڈز کے لیے میک اور بریک مومنٹ ہے ایک جانب عمران خان ہے تو دوسری جانب یہ سب ہیں اس سب میں تمام پولیٹیکل اور نون پولیٹیکل ایکٹرز بھی ہیں اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کچھ کنسن تو ہیں ان کنسن کے اندر اسی مہینے میں عمران خان کی الیکشن کمیشن کے ذریعے نا اہلی اور جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے نگران سیٹ اپ ہیں ان کو طول دے کر ستمبر اکتوبر تک لے جانا ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے بیک اینڈ پر لیکن عمران خان کی پولیٹیکل اسٹریٹیجی بھی کام کر رہی ہے اور عمران خان ان سے وہی کام کروانے جا رہا ہے جو عمران خان چاہتا ہے یعنی یہ جو کچھ کریں گے یہ سب کچھ عمران خان کے اس پورے ماسٹر پلان کا خود حصہ بنیں گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے کچھ بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں کچھ بڑی اسٹریٹیجیز ہیں جو عمران خان نے اس وقت اپنی لانچ کی ہیں جو ایمپورٹڈ حکومت کو چاروں شانے چت کریں گی ایک اہم ترین نوٹیفیکیشن بھی عمران خان کے حق میں جاری ہو چکا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن روکنے کی بہت کوشش ہوئی لیکن نہ صرف نوٹیفیکیشن جاری ہوا بلکہ پرویز الہی نے بھی چیف الیکشن کمیشنر کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے ہیں تو پھر ایسے ہی صحیح کیونکہ اب چیزیں آپ کے حساب سے نہیں چلیں گی جبکہ رانہ سناولہ نے الیکشن کے معاملے پر ایک نیا بلنڈر مارا ہے جبکہ نئی سیاسی جماعت اسلام آباد میں اس حوالے سے حالچل مچی ہوئی ہے اور اس مرتبہ نئی سیاسی جماعت کس کے کہنے پر اور کس جماعت کے اندر سے بننے جا رہی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ الارمنگ بھی مریم بی بی کے شوہر نے کہا تھا کہ مریم نواز واپس آ رہی ہے مریم نواز کی جو ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ خود پریشان ہے یہ خود بخلا گئی ہیں بلکہ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں یہی خبر رکھ دیتا ہوں کیپٹن سفتر ناظرین اکرام یہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ مریم نواز نے انتیس جنوری کو شام چار بجے تک پہنچنا ہے آپ کے ساتھ وہ بتائیں گی کہ ملک کو کس نے تباہ کیا کوئی مقدس گائے ہے یا نہیں اور عدلیہ کس کے اشاروں پر ناچتی رہی ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ پر یہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں اب مسلم لیگ نون کی سینئر صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے پاکستان واپسی کی تصدیق سے خود تو گریز کیا ہے صحافی نے سوال کیا کہ آپ پچیس کو پاکستان جا رہی ہیں یا انتیس کو اس پر مریم نواز نے کہا کہ واپسی کی تاریخ کنفرم ہوتے ہی بتاؤں گی جبکہ مریم نواز کے شہر اور پارٹی کے ذرائع انتیس جنوری بتا رہے ہیں لیکن مریم نواز ابھی کنفرم نہیں کرنا چاہتی کیونکہ خان کا خوف سرچڑ کر بول رہا ہے پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام ان کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بائے کرے گی عوام نہیں بائے کرے گی دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم زیمنی نہیں بلکہ اکتوبر کا جرنل الیکشن لڑے گی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے لندن میں میڈیا ٹاک کے دوران کہا کہ عمران خان پینتیس حلقوں سے الیکشن لڑے یا ستر سے اس مرتبہ عمران خان کا پٹا کھول دیں گے یعنی بدتمیزی اور بغیرتی کے انتہائے کی اس طرح کے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں لندن میں نواز شریف سے ملاقات سے پہلے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نواز شریف سے پارٹی کے تنظیمی معاملات اور موجودہ سیاسی صورتحال پر رہنمائی لیں گے رانہ نے کہا کہ نون لیگ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے تیار ہے مریم نواز پاکستان جا رہی ہیں ان کے پیچھے پیچھے نواز شریف پاکستان پہنچیں گے اب یہاں پر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک طاقتور شخصیت سے پوچھا کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز ہو رہے ہیں جلدی تو انہوں نے کہکہ لگایا انہوں نے کہا کہ الیکشن ہم دھکیل کے ستمبر اکتوبر تک لے جائیں گے سارے پاکستان میں ایک ہی الیکشن ہوگا تو میر صاحب نے پوچھا کہ پھر آئین اور قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پر اس طاقتور شخصیت نے کہا کہ چھوڑیں جی آئین کو اور قانون کو تو یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ملک کا کہ آئین اور قانون کو تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے بلکہ آئین اور قانون پر آپ کو چھوڑا ہوا ہے اب یہ باتیں عمران خان کو بھی پہنچ رہی ہیں کہ انہیں ٹرپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ پینتیس اسٹیفے کیوں قبول ہوئے ہیں کپتان ان سے اگلے ستر اسٹیفے بھی قبول کرائیں گے اب عمران خان نے مزید اسٹیفے لینے کے لیے مجبور کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے اب یہ عمران خان کی خواہش پوری کریں گے وہ کیسے یہ بھی دیکھتے ہیں حکومت کے آپشنز عمران خان محدود کرتے جا رہے ہیں اور اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں میں انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو عمران خان ان سے کروانا چاہتا ہے زمان پارک میں ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ نیا اپوزیشن لیڈر کون ہو اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون ہو اپوزیشن لیڈر اس وقت لوٹا راجہ ریاض ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم ہے اس کے بعد سپیکر کو انہوں نے خط لکھنا ہے کہ ان بندوں کو فائنل کریں پھر سپیکر باؤنڈ ہوگا کہ وہ اپوزیشن کے کہنے پر ان دونوں کو چینج کرے یا پھر وہ ستر اسیفے منظور کر لے گا تو دونوں صورتوں میں نون لیڈ کی ناکامی ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے ساتھ حلقوں پر امران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مردان، این اے ٹوئنٹی ٹو، ٹوئنٹی فور چار صدہ این اے تھرٹی ون پشاور، این اے ون زیرو ایٹ فیصلہ باد این اے ون ون ایٹ ننکانہ، این اے ٹو تھری نائن کورنگی اور این اے فور فائیو کورم سے کامیاب قرار پائے ہیں اسے قبل آج الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی قومی اسمبلی کے زمنی انتخابات میں ساتھ حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا تھا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق امران خان صرف ایک نشیست رکھ سکیں گے باقی نشیستیں انہیں خالی کرنا ہوگی سب سے آخر میں جس نشیست پر کاغذات جمع کرائے گئے وہ امران خان کی ہوگی ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن ایکٹ کے مطابق باقی چھے نشیستیں خالی تصور ہوں گی خالی نشیستوں پر زمنی انتخاب کا شیڈیول جاری کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نشیستیں چھوڑنے سے متعلق تیس دن کے اندر الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا جائے گا امران خان الیکشن کمیشن کو آگاہ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن خود کاروائی کرے گا اب یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علائی نے بھی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت کا پتہ ہے الیکشن کمیشن روزانہ امران خان کے خلاف کیسز کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا لگایا ہوا چیف منسٹر نہیں چلنے دیں گے اور اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے پرویز علائی نے کہا کہ الیکشن جب بھی ہو جائیں ہمیں الیکشن لڑنا ہے امران خان جب بھی غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کو روکتے ہیں تاہم جب دشمن غلطی کرے تو اسے روکنا نہیں چاہیے بلکہ غلطی کرنے دیں وہ خود ہی ڈوبیں گے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے جرد فیصلہ ہو جائے گا اب یہاں پر اسد کیسر نے کہا ہے کہ امران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تحریک انصاف کے رانماؤں کے مطابق انہیں خطرہ ہے کہ امران خان کو گرفتار کیا جائے گا اجاز الحق کا بھی کہنا ہے کہ امران خان کو اس ماہ کے آخر میں الیکشن کمیشن سے نا اہل کروا دیا جائے گا ایک طرف معیشت کا حال دیکھیں اور دوسری طرف ان کی خواہشات کا اندازہ لگائے کہ یہ کس قدر گھٹیاں سوچ رکھتے ہیں اب انصار عباسی نے بھی ایک خبر کو کنفرم کیا ہے کہ اسلام آباد میں نئی سیاسی جماعت کے قیام کے حوالے سے اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے رابطہ کر کے نئی سیاسی جماعت تشکیل دی جا رہی ہے نون لیگ کے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل اس نئی جماعت کا حصہ ہوں گے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی شامل ہوں گے کوئی اس کی تردیدیں بھی آ رہی ہیں لیکن کچھ ہوتا ہے تو ہی خبر بنتی ہے مفتہ اسماعیل کے خلاف تو نون لیگ والے اس وقت اپنا محاذ کھول چکے ہیں شاید خاکان عباسی بھی اس سارے معاملے کے اندر شریف فیملی پر کھل کر تنقید کر چکے ہیں تو اس وقت ان میں پھڑا پڑ چکا ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جماعت کے اندر سے طاقتور لوگ جو ہیں انہوں نے ایک سیاسی جماعت نکالنی تھی لیکن اب ان طاقتوروں سے ناراض طاقتوروں کو اچھا نہ سمجھنے والے نون لیگ کے اندر سے نون لیگ کو توڑ رہے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کا اہم ترین بندے کی شمولیت بھی ذرائع کے مطابق اس وقت یہ باتیں زیر گردش ہیں تو یہ بہت دلچسپ کھیل ہے اور یہ آساب کی جنگ ہے جو کپتان آرام سے بیٹھ کر جیت رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں کہ ان سب کے ساتھ وہ کیا رہا ہے اور یہ سب کچھ کار کیا رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا